اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور کوویڈ سے خود کو بچا کے رکھا ہوں گا آپ لوگوں نے کیونکہ ہم لوگ نیوز میں آج کل سن رہیں گے کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ اپنے پیک پہ جا رہے ہیں اس وقت بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور جو ایس او پیز ہمیں بتائے گئے ان سب پہ ہم لوگوں نے عمل بھی کرنا ہے اور اپنے سے زیادہ اپنے دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ خود بھی سیف رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچا کے رکھ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم اپنا کوشن نمبر سیون اوف ایکسر سائز الیون بی لیکن آگے چلنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں لی کہ اگر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا سو کوشن نمبر سیون کی پہلے ڈائیگرام دراؤ کر لیتے ہیں جی تو یہ ہے بڑی سیم ایسیسی اس کوشن میں ہمیں فائم کرنا ہے سب سے پہلے اینگل اے ڈی اینگل اے ڈے یہ والاں گو دوسری چیز جگہ میں فائم کرنی ہے وہ ہے اینگل سی بی ای اینگل سی بی یہ والاں گرمی فائنڈ کرنا ہے اوکی جی کوششن سولف کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ جیسے کہ ہمیں یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ لائن اے بیز پیرلل ٹو لائن سی ڈی تو ہم یہاں پہ ان پیرلل لائنز کے اوپر یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ایک سی شیپ بن رہی ہے جو میں نے آپ کو ٹینتھ چپٹر میں بتایا تھا کہ اس طرح کی شیپ جہاں پہ بھی ہوگی یہ والی شیپ وہاں پہ آپ نے انٹیریئر آنگلز کو یوز کرنا ہے اور انٹیریئر آنگلز کو ایکول تو ورنٹی کرکے ہم یہاں پہ یہ والی آنگل فائنڈ کرلیں گے تو یہاں پہ اس آنگل کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے سکسٹی فائیو پلس آنگل اے ڈی ڈی آنگل ایکول ایکول ون ایٹی ڈگری اور ریزن یہاں پہ کیا آئے گی انٹیریئر آنگل sum of interior angles equals to 180 degree یہاں پہ ہم A,D,E کو ادھر ہی رہنے دیں گے اور 180 minus 65 کر دیں گے ہمارے پر آنسر آجائے گا 180 minus 65 is 115 یہ بہلا جو angle ہم نے فائند کیا یہ 115 degrees کا ہے یہ C,B,E فائند کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ C,B,E جو ہے وہ ایک ٹرائنگل کے اندر بن رہا ہے یعنی یہ جو C,B,E یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل بن رہی ہے اور اس میں ایک angle ہمیں یہ والا فائند کرنا ہے ہمارے پاس نہ ہی یہ والا angle given ہے نہ ہی یہ والا angle given ہے اگر ہمارے پاس یہ دو angles given ہوں گے تو ہی ہم یہ والا angle find کر سکتے ہیں تو یہ والا اور یہ والا angle find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے پیرلوگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو diagonal پہ angles ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ والا جو angle ہے یہ ہے 65 degrees کا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ angle B,C,E is equal to 65 degrees اور یہاں پہ ہماری کیا ہوگی angles on diagonals of پیرلوگرام ٹھیک ہے یہ والا angle find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ C,D جو ہے وہ ایک straight line ہے اور straight line پہ جو بھی adjacent angles ہوتے ہیں وہ equal to 180 ہوتے ہیں کہ angle sum of angles on straight line equals to 180 وہی والا کام یہاں پہ ہوا ہے اگر میں یہاں پہ 125 plus یہ angle میرے پاس بن رہے ہیں B,E,C ٹھیک ہے B,E,C equals to 180 minus 125 یہ ہو گیا 55 ڈگریز اس کا مطلب یہ جو angle ہو گیا یہ ہمیں 55 ڈگریز کا مل گیا اب آپ دیکھو یہاں پہ ہمیں دونوں angles پتہ چل گئے 55 b 65 b اب ہم easily یہ 3rd angle find کر سکتے اور وہ کیسے کریں گے B,E is equal to 180 minus 65 minus 55 یہ ہمارے پاس ہو گیا 60 ڈگریز کا means کہ یہ بھلا angle ہمارے پاس آ گیا 60 ڈگریز کا sorry 60 not 66 چیلنج جی اس طرح کر کے ہمارا جو question number 7 ہے اس کے دونوں parts ہم نے solve کر لی ہے اچھا میں آپ کو یہاں پہ کوئی چھوٹا سا trick بھی بتاتی چلوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب یہ اس طرح کے angles لکھے میں ہوتے ہیں کہ A,D,E and C,B,E C,B,E تو کچھ students کو problem لگ رہی ہوتی ہے اور میرے پاس میرے اپنے students ہیں جو اکثر یہ چیز گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کون سے angles ہے جو ہمیں find کرنے ہیں تو پہلی چیز آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں fix کر لیں بٹھا لیں کہ آپ نے figure میں جو بھی angle find کرنا ہوگا اس کو بہت دہان سے آپ نے پہلے ڈھونڈ لینا ہے کہ کون سا angle find کرنے ہیں جب آپ angle ہی صحیح طریقے سے find نہیں کروگے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون سا find کرنا ہے تو آپ صحیح طریقے سے اس کو solve بھی نہیں کر پاؤگے سب سے پہلی چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے دوسری چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے ہمیں کسی اور angle کو find کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرا angle پہ پہلے find کرنا پڑتا ہے جیسے اس triangle میں ہمیں اس angle کو find کرنے کے لیے یہ دونوں angles find کرنے پڑ گئے تھے تو اب میں نے یہاں پہ کیسے لکھا تھا میں نے یہاں پہ bce لکھا تھا بce 65 کے equal اور پھر میں نے کیا لکھا تھا میں نے یہاں پہ بی ای سی لکھا تھا تو جب ہم اس طرح angle لکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ اس طرح لکھنے میں problem ہو رہی ہے یعنی bce ncbe اس طرح پر پورا پورا لکھنے میں problem ہو رہی ہے تو آپ نے جو angles کسی اور angle کو find کرنے کے لیے use کرنے ہیں ان angles کو آپ کوئی بھی اپنی طرف سے نام دے دیں ٹھیک ہے for example اس کو ہم x بھی کہہ سکتے تھے اس کو ہم y کہہ دیتے ہیں ہاں پہلے x and y find کریں پھر آپ اس والے angle کی value find کریں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر کچھ angles جن کے names بار بار لکھنا آپ کو problem کریے یا آپ confused ہو رہے ہیں تو آپ ان angles کو اپنی طرف سے کوئی بھی variable کا نام دے دیں a b c کر لیں x y z کر لیں آپ کے لئے اس طرف پھر solve کرنا تھوڑا سا جو ہے نا وہ confusing نہیں رہتا پھر تھوڑا سا easy ہو جاتا ہے چلتے question number 8 کی طرف question number 8 میں ہمارے پاس کیا ہے جلدی سے diagram draw کرتے ہیں پہلے question number 8 میں نے draw کر دیا figure اس میں ہمارے پاس دو چیزیں given ہیں پہلے یہ جو اوپر کی طرف بنی ہوئے گئے ہمارے پاس ایک رومبس بنا ہوئے اور یہاں پہ یہاں نیچے ایک triangle بنی ہوئے ہیں find ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ہمیں b a d and b c e b a d ہمیں یہ والا angle find کرنا ہے and b c d b c d یہ والا angle ہمیں find کرنا ہے sorry b c e b c e b c e یہ والا angle okay so رومبس کی properties کو ایک دفع recall کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ دو parallel lines ہیں ٹھیک ہے diagonal پہ جو angles بنے میں وہ equal ہیں اور ایک جو اور چیز بڑی ایمپورٹن ہم نے رومبس میں پڑھی تھی کہ diagonals جب ہم draw کرتے ہیں یعنی کہ diagonals کو جب ہم ایک لائن سے meet کریں گے جسی یہاں پہ b d پہ diagonal بنا ہوئے اگر a c پہ بھی ایک diagonal بنا دیا جائے تو یہاں پہ جو دو angles بنیں گے دونوں sides بھی وہ بالکل same ہوں گے یہاں پہ اگر 46 ڈگریز ہے تو اس کے ساتھ والا angle بھی 46 ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے opposite یہاں بھی 46 ڈگریز ہے تو it means اس کے سامنے جو بھی جتنے measurement کا یہ angle ہے اتنا یہ بھی angle ہوگا تو simple سی بات ہے کہ اگر یہ 46 ہیں دونوں تو یہاں پہ بھی 46 46 ہی ہوں گے ٹھیک ہے یہ رومبس کا جو یہ والی property ہے یہ ہمیں question solve کرنے بہت زیادہ help out کرتی ہے تو پہلا یہ والا angle ہے یہ ہم find کرتے ہیں اس کو find کرنے کے لیے اب یہ بھی جو میں نے بھاشن دیا ہے اسی کو use کریں گے کہ ہمارے بس یہ ہے کہ 46 ڈگری ہے تو اس side والا angle بھی 46 ہوگا obviously ٹھیک ہے اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا جو opposite angle ہوتا ہے وہ بھی same measurement کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں angles 46 46 کے ہو جائیں گے اوکے اب ہمارے پاس اس والی triangle میں جو ہمیں یہ a find کرنا ہے ہمیں 46 بھی بل گیا 46 دو angles ہمیں given ہیں یعنی کہ ہم نے find کر لی ہیں تو ہم بہت simple سا کام کریں گے بلکہ پہلے ہم نے جو اوپر angle find کیا ان کو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے پہلے angle a d a d b is equal to 46 degrees اور یہاں پہ reason کیا لکھیں گے angle angle biceps the diagonal biceps sorry diagonal biceps the angle اوکے اچھا یہاں پہ یہ reason اس طرح set تو نہیں آرہی اگر for example اگر ہمارے پر یہ 100 ڈگریز کا angle ہوتا تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے تھے diagonal biceps the angle یعنی 50 50 ہو جاتے لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ rhombus جب بھی ایک diagonal draw کیا جاتا ہے دونوں angles جو ہیں وہ equal ہوتے ہیں تو اگر یہ 46 تھا یہ بھی 46 ہی ہوگا پھر ہم یہاں پہ یہ والا 46 اس 46 کو ہم کیسے justify کریں گے کہ a b d is equal to 46 ڈگریز اس کے لئے ہمارے پاس دو چیزیں پہلی چیز اگر آپ دیکھ لو a b and c d جو ہیں وہ دو parallel lines ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک z shape بن رہی ہے تو جب z shape بنے گی تو ہمارے پاس یہاں پہ اگر یہ 46 ہے تو اس کا alternate angle بھی 46 ہوگا پہلی چیز یہ ہو جائے گی دوسری چیز یہ کہ rhombus میں ہمیشہ ہمارے پاس کیا بنتے ہیں isosceles triangles بنتے ہیں ٹھیک ہے isosceles triangle بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دونوں base angles ہوں گے یہ similar value کی ہوگا اگر یہ 46 ہے تو یہ بھی 46 ہے آپ دونوں چیزیں یہاں پہ include کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں alternate angles والی بات اب simple سا کام 46 plus 46 plus b a d ہمیں find کرنا تھا اب یہاں reason کیا ہے کہ sum of interior angles of a triangle is equal to 180 so b a d is equal to 180 minus 46 minus 46 degrees تو یہ ہمارے پاس آجے گا 88 ڈگریز اوکے جی اب اس کے ساتھ ہی ہمیں جو دوسری triangle نظر آ رہی ہے یعنی کہ یہ جو باہر بنی ہوئے ہیں b c e اس کو find کرنے کے لیے ہمیں اتنا یہ جو دو lines ہیں یہ تو ہمیں clearly یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایک isosceles triangle ہے جس کی دو sides یعنی کہ b e جو ہے وہ equal ہے b c تو جب یہ ایک isosceles triangle ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کے جو base angles ہوں گے وہ دونوں کس کے equal ہوں گے وہ ایک دوسرے کے equal ہوں گے یعنی وہ same ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر میں اپنی آسانی کے لیے اس angle کو x کہ دوں تو یہ بھلا angle بھی x ہوگا ٹھیک ہے ایک بات تو یہاں پہ ہم نے یہ کر لی پھر ہمارے پاس problem یہ ہے کہ third angle ہمیں نہیں بتا یعنی کہ یہ جو یہاں پہ angle بن رہا ہے وہ ہمیں نہیں بتا تو اس کو find کرنے کا کوئی یہاں پہ کوئی اور solution بھی نہیں بن رہا لیکن ہمارے پاس ایک یہاں پہ condition بن رہی ہے ایک اس طرح کی situation ہی بن رہی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ consider کریں b c e کے بعد یہ جو line یہ والی line جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ والی line بنا رہی ہے اس کا exterior angle ٹھیک ہے یہاں پہ یہ والا جو angle ہے یہ c and e and c یعنی یہ جو دو angles ہیں ان کا exterior opposite exterior angle بن رہے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ وہ والا opposite exterior angle والا formula لگائیں کہ sum of interior angles of a triangle is equal to opposite exterior angle تو ہم بہت easily اس question کو solve کر سکتے اب problem یہ ہے کہ ہمارے پاس اس angle کی کیا value ہوگی تو تھوڑے دیر پہلے والا جو بھاشن تھا وہ دوبارہ repeat کرتے ہیں اور وہ یہ ہے تھا کہ یہاں پہ 46 46 46 46 46 تو یہ والا angle بھی 46 ڈگریز کا ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ ساری چیز میں repeat نہیں کر ہی میں نے ابھی ابھی وہ سمجھائی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ باتیں clear ہو گئیں simple سا کام کرتے ہیں x plus x is equal to 46 ڈگریز so reason کیا ہے opposite exterior angle یہاں پہ ہو گیا 2x equals to 46 ڈگریز x is equal to 23 تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ والا angle آگیا 23 ڈگریز کا جو ہم نے b c e find کرنا تھا وہ ہو گیا 23 ڈگریز کا بہت simple سا question تھا okay اب چلتے ہیں 9th question number 9 کی طرف question number 9 میں again ایک rhombus بنا ہوئے بنا لیتے ہیں پہلے اس کو okay ہمارے پاس یہ ہو گیا a b c and d اور اس کے سارے ڈائیگنلز جو ہیں وہ draw ہوئے ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ والا جو angle ہے اس کی ویلیو دیوی ہے 3x plus 7 اور یہ والا جو angle ہے اس کی ویلیو دیوی ہے 2x plus 53 ڈگریز ہمیں یہاں پہ value of x find کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ درمیان میں point ہے ہمارا e point so اگر ہم اس پوری rhombus میں سے کوئی ایک triangle لے لیں ٹھیک ہے اور اس وہاں سے پھر ہم اس question کو solve کرنے کی کوشش کریں تو بہت easily ہم x کی value find کر سکتے ہیں تو ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ lines کو بھی دیکھ لیتے ہیں کون کون سی parallel c d is parallel to a b and a d is parallel to b c so جب ہم یہاں پہ c d and a b کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ والی جو line ہے یہاں پہ جا کے ایک alternate angle بنا رہی ہے اس کا مطلب اگر یہ 3x plus 7 ہے تو یہ والا angle بھی 3x plus 7 ہوگا یہاں پہ alternate angles بن رہی ہیں تو میں یہاں سب سے پہلا جو میرا پرس information ہے وہ میں کیا لکھوں گی a b c sorry e b c یہ والا angle no 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 a b e a b e is equal to 3x plus 7 اور reason کیا ہے alternate angles اب دیکھو اس triangle میں a b e triangle میں ہمیں دو angles پتا چل گئے اور تیسرا angle ہمیں پتا ہوتا ہے کہ رومبس میں جب بھی ڈائیگنلز ایک دوسرے کو ڈسیکٹ کرتے ہیں تو جس پوائنٹ پہ کرتے ہیں وہاں پہ ہمیشہ 90 ڈگری کا angle بنتا ہے یہ رومبس کی properties ہم نے پڑا تھا تو اب یہ ایک triangle ہمارے پاس complete ہو گئی ہے یہ تینوں angles ہمیں پتا ہے ہم ڈائریکٹلی ان تینوں کو ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ sum of interior angles of a triangle equals to 180 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 2x and 3x وہ 5x ہو جائیں گے اور باکی تینوں angles باکی تینوں چیزیں وہ ایڈ ہو کے یہ ہمارے پاس ہو گیا 150 5x is equal to 180 minus 150 5x is equal to یہاں پہ 30 ہو جائے گا بہت سائٹس پہ 5 سے ڈیوائٹ کر دیں x is equal to 56030 x کی value ہمارے پاس آگئی 6 ٹھیک ہوگا بہت بہت سیمپل سا question تھا اور again and again میں بار بار یہ بات repeat کر رہی ہوں کہ properties کو آپ نے بہت اچھا سا رٹا لگا لیں صحیح والے اپنے وہ properties والے جو concepts ہیں وہ بہت اچھے سے clear کر لیں آپ کو وہیں properties بار بار use کرنی پاڑی ہیں ان questions میں اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے trapezium trapezium کا میرا حال ہے ہم سب سے پہلا question کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے trapezium کو کوئی question نہیں کیا جی ہم نے just اس کی properties پڑی تھی جس میں ہمارے پاس کم سے کم کم سے کم نہیں مطلب صرف دو lines parallel ہونا لازمی ہے trapezium کے لئے trapezium ہے a b c d ہمارے پاس بنیوی ہے یہ ہمارے پاس ہے trapezium بنیوی چاروں angles ہمیں variables کے ساتھ مل رہے ہیں یعنی 5x x y and 2.2x ہمیں یہاں پہ کرنا ہے x and y کی value find کرنی ہے تو کیا کریں گے a b is parallel to c d بہت امپورٹن چیز یہ ہمارے سامنے آگئی اب سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم اگر یہ x کی value find کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک option ہے کہ parallel lines کے اوپر ہمارے پاس یہ جو یہ c shape بن رہی ہے اس shape کو ہم use کریں اور انٹیریر angles فارمولا use کر کے ہم x کی value find کر لیں ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس sum of interior angles equals to on parallel lines equals to 180 ٹھیک ہے یہاں پہ 6x so x کی value ہمارے پاس آگئی 30 ڈگریز اس کا مطلب یہ والا angle ہو گیا 30 ڈگریز اور یہ والا 5x ہے تو یہاں پہ 5 into 30 کرنا پڑے گا یہاں پہ 2.2x ہے تو 2.2 into 30 کرنا پڑے گا لیکن ہمیں صرف x کی value find کرنے تھی اور نہیں کر لے اب ہمارے پاس problem ہمیں y کی value find کرنے ہی ہے تو y کی value ہم کیسے find کریں گے ہم نے again اس سائیڈ کی انٹیریر angles لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والے 2 یہ بھی تو parallel line پہ بن رہے ہیں a b and c d پہ بن رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کر لیتے ہیں y plus 2.2 x کی value میں put کرنے لگی ہوں 30 equals to 180 same reason sum of interior angles on parallel lines equals to 180 y plus 2.2 into 30 is یہ ہو گیا 66 so y کی value ہمارے پاس آگئی one one four challenge ہم نے question number seven eight nine and ten solve کر لیے ہیں یہاں پہ ویڈیو کو end کرتے ہیں باقی جو questions ہمارے پاس 11, 12, 13, 14 ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہماری جو exercise 11 بھی ہے وہ complete ہو جائے گی اس کے بعد ہم فوراں فوراں سے polygon سٹارٹ کر دیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا ایس او پیز پر strictly آپ نے عمل کرنا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ